کرونا وائرس نے امریکہ میں کہر برساتے ہوئے ہجاروں کی جندگیوں کو نکل لیا ہے اور لاکھوں لوگ اس وائرس سے سنکرمیت ہے امریکہ چین پر کرونا وائرس کو لے کے ہمیشہ سوال کھڑے کرتا رہا ہے لیکن اب امریکہ نے چین کے چاریں کھانے چیت کرنے کی تیاری کر لی ہے کرونا وائرس نے پوری دنیا میں کحرام مچاتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی زندگی کو ماؤت میں تبدیل کر دیا وہی دنیا کے اندر لاکھوں لوگ اس جان لیوا وائرس سے سنکرمیت بھی ہیں سب سے بری حالت سپر پاور امریکہ کی ہے جہاں اٹھاسی ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان کوویڈ نائنٹن نگل چکا ہے اور وہاں چودہ لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس کرونا وائرس کی چپیٹ میں ہیں لیکن امریکہ کا ماننا ہے کہ چین نے اس خطرناک وائرس کی جانکاری ہونے کے باوجود اپنے یہاں سے لوگوں کو بھی دیش یاترہ کی اجازت دینا جاری رکھا جس کے چلتے کرونا پوری دنیا کے بیچ فیلا اور یہ وائرس چین کی ہی دین ہے یہ حال ہی میں امریکہ کے ویدیش منتری مائک پامپیو کی آر سے کہا گیا ہے اس سے پہلے بھی امریکی راشترپتی کئی بار چین کے پرتی اپنا ویرو جتاتے ہوئے اسے کرونا فیلانے کے لیے ذمہ دار ٹھہرا چکے ہیں یہاں تک کہ امریکہ نے چین سے سارے ویعاپارک رشتے توڑ دینے کی بات تک کہتی تھی جس کے چلتے چین کے تیور تھوڑے ڈھیلے پڑے تھے لیکن اب امریکہ نے چین کو چاروں خانے چھت کرنے کے لیے پلان ایٹین تیار کر لیا ہے جس سے تیار کیا ہے امریکی سانسر تھام تلس نے پلان ایٹین کے تحت بھارت ویتنام اور تائیوان کے ساتھ سین نے ڈیل کو پڑھاوا دینا رکھا گیا ہے تاکہ وقت پڑھنے پر چین کو آئینہ دکھایا جا سکے چین میں کاروبار کر رہی امریکی کمپنیوں کو واپس بلائے جائے تاکہ سپلائی کے لیے چین پر نربھر رہنے کی نیتی ختم کی جا سکے اس اٹھارہ سوٹریے پلان میں سب سے مہتو پورن رہے گا چین کی اور سے امریکی تقنیق کو چھرانے سے روکنے کے لیے سخت قدم اٹھانا یا رن نیتی بنانا سین یا طاقت بڑھانے کے لیے 20 بلین ڈالر کی مدد کا پرابدھان بھی اس اٹھارہ سوٹریے پلان میں رکھا گیا ہے اس کے علاوہ امریکہ کے اس پلان 18 میں چین پر وائرس کو لے کر دنیا کے سامنے جھوٹ بولنے کے جلتے اس پر پرتیبنگ لگانے کی بات کہی گئی ہے امریکہ میں چین کے خلاف بل بھی پیش کیا جا چکا ہے جس سے چین کے خلاف کڑے پرتیبنگ لگانے کے تمام ادھیکار امریکی راشترپتی ڈاؤنلڈ ٹرمپ کے پاس ہوں گے اگر امریکہ کی سانسد میں یا ویدھیک پاس ہوتا ہے تو پھر ٹرمپ چین پر ایسے پرتیبنگ لگا سکتے ہیں جو چین کے لیے کافی گھا تک ثابت ہوں گے دوسری طرف چین امریکہ کے اس قدم سے بہت گصے میں ہے اور وہ ان امریکی سانسدوں کے خلاف کاروائی کرنے پر ویچار کرنے میں جھوٹا ہے جنہوں نے سینٹ میں چین کے خلاف پرتیبند لگانے کا پرستاؤ پیش کیا ٹرمپ کے علاوہ امریکی لوگوں میں بھی چین کے خلاف گصہ ساپ دکھائی دے رہا ہے وجہ ساف ہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس کے چلتے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے موسیقی